نظر اکرام دیکھیں ان لوگوں نے عمران خان کے ساتھ شہباز گل کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ جو کام کیا جمیل فروکی سے لے کر اب انٹرنیشنل میڈیا کے اندر یہ ستحال ہے انٹرنیشنل سطح پر اتنی آواز اٹھی ہے ان کے خلاف ان کی اتنی زلالت ہوئی جب سے ان لوگوں نے عمران خان پر دیشت گدی کا مقدمہ کیا ہے تب سے زلالت کی انتہا ہو گئی امریکہ کے اندر بڑی بڑی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ان میں بہت بڑی آواز کانگرس ویمن کی ہے ڈیموکریٹ پارٹی سے وہ بستہ ہیں اور بائیڈن کے نزدیک ترین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستان کے حکومت کو کہتی ہوں کہ آپ رسپیکٹ کریں اور رول آف لاکی آپ پاکستان کے اندر بدترین سلاب آیا پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ پوری طرح اس بات کا خیال رکھیں کہ جمہوریت کے پرنسپلز کی حفاظت کی جائے یعنی جو تماشا کیا ہوا ہے فلان صحافی کو پکڑ لیں یہ تماشا بالکل بند کریں کس صورت یہ تماشا ایفورٹ نہیں کر سکتے آپ سب سے پہلے حیران ہوں گے بائیڈن کی پارٹی کا بندہ ہو جس نے عمران خان کا تختہ الٹا ہو تو وہ لوگ کیوں ایسی بات کریں گے دیکھیں اصل میں امریکہ میں ماحول بالکل مختلف ہوتا ہے اب دیکھیں ٹرمپ کے دور میں اس کی پارٹی کے لوگ کسی بھی چیز کی مخالفت کر سکتے ہیں وہاں پر ایسی صورتحال چلتی ہے اسی کی جمہوریت کہتے ہیں اور اب یہاں پر تماشا ہی اور ہے یہاں پر تو آپ بول نہیں سکتے امران خان کے خلاف انٹرنیشن سطح پر اب آواز اک چکی ہے اصل میں پاکستان نے دشتگردی کو مزاق بنایا ہے یہ ہر کسی کو دشتگرد کہہ دیتے ہیں جس کو ناپسند نہیں کرتے جس کا مطلب دشتگردی کے تعریف کے ساتھ مزاق کیا یعنی ان کے نزیق دشتگرد وہ ہے جو ان کے خلاف جائے ان سے ان کے خلاف کا مطلب اداروں کے خلاف یہ اس بندے کو دشتگرد بنا دیتے ہیں چاہے جو بھی ہو یہ جو سوتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے یہ بڑی خطناک ہے ان لوگوں نے اصل میں شدید غصے کا اظہار کیا ان لوگوں نے وہاں پر بیلنس بھی کرنا ہوتا ہے ان کو پتا ہے کہ ان کے پارٹے کے اندر لوگوں نے کام کیا مجبوری بن چکی ہے کہ یہ اب پیچھے نہیں اٹھ سکتے پوری دنیا کو پتا چل چکا ہے اور اگر ایسا کریں تو اور مرد الزام میں پھنس جاتے ہیں امیقہ پورے کا پورا اس گیم میں شامل ہے اصل میں ساتھ ساتھ یہ مجبوری بھی ہے اس کو بیلنس بھی کریں امران خان کو ابھی پاکستان میں ناہل کرنے جا رہے ہیں غالباً امکان ہے کہ پندر ستمبر تک امران خان کے ناہلی کر لیں بار بار ٹائم میکزن کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے امران خان کو گرفتار کیا نہ اہل کریں تو پاکستان میں خون ریسے ہوگی آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح ہمیں امریکی اور انٹرنیشنل اور بینلوکامی سطح پر امداد ملے اور اس کو کھا جائیں اور اس کو کرپشن کا حصہ بنائیں کہیں ایک ارب ڈورر مل گئے تو اس میں ہمارا حصہ باہر پہنچا دیتے ہیں اور یہاں پر یہ سوتحل پیدا ہوئی ہے کہ باہر سے پیسہ آئے اور جو بھی کچھ ملے آگے روپے کے شکل میں دے دیں اور اس کے بعد اپنا پیسہ باہر لے چاہیں امیجن کریں یہ لوگ تماشوں میں لگے ہوئے ہیں یہ جو پوری دنیا کے اندر حلچل مچی ہوئی ہے کسی کے پاس کوئی میکنزم ہے ان کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے کہ لوگوں کی بہالی کرنی ہے اتنا پتہ ہے کہ یہ تین چار ارب ڈالرز مل جائیں یہ لاسٹ سٹیج ہے پاکستان میں ان کی اس کے بعد ان کو کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے تو جتنا ہو سکتا ہے اس مال کو کھا جاؤ اب انٹرنیشنل سطح پر کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں یہ لوگ امران خان کو گرفتار کرتے ہیں تو بینلوکہ میں سطح پر پریشر آئے گا آپ دیکھیں وقاس گورایا کی گرفتاری تھی امریکہ سے پریشر آیا اور اس کو چھوڑ دیا آج دیکھیں وہ فوج کے اخلاب باتیں کر رہا ہے اس وقت امریکہ کا پریشر تھا امریکہ جمیل فروکی کے لئے کال نہیں کرے گا نہ ہی وہ امران خان کے لئے کال کرے گا لیکن پوری دنیا کے اوپر امران خان نے الزام لگایا تھا اب وہ کہیں نہ کہیں اپنی یہ بات کو ختم کرنے کے لئے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے امران خان کو مینج کیسے کرنا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد ایک عجیب و غریب صحتحال پیدا ہو سکتی ہے اگر امران خان کو ناہل کیا اور اس کو گرفتار کیا اور اگر امران خان نے بیرون ملک پاکستانوں کو کال دے دی اور اگر کہہ دیا کہ صرف ایک مہینہ پیسے نہیں بھیجوانے تو کیا ہوگا وہ تو ہر مہینے اپنے گھر والوں کو پیسہ نہیں بھیجنا یا پندرہ دن لیٹ کر دیں تو یقین کریں پاکستان کو اگر تین ارب ڈالر نہ ملے تو ملک بینک کرپٹ ہونے کے قریب پہنچائے گا بلکہ بینک کرپٹ ہو جائے گا پاکستانیوں میں 99 فیصد امران خان کو سپورٹ کرتے ہیں امران خان کے ہاتھ میں کارڈ ہے امران خان آہستہ آہستہ کام کر رہے ہیں وقار صحتی کے اخلاف ایف آئی آر توہین مذہب کی ہے امران خان اب کھل کر کھیل رہا ہے امریکہ کو پریشانی ہے امریکہ کو پریشانی ہے کہ جو میڈیا سپورٹ کرتا تھا وہ بھی پریشن میں ہے اب یہ معاملہ عجیب و غریب ہے اب امریکہ نے بیلنس کرنے کے لیے کام کرنا شروع کر دیا ایمکیم والی کے بندے مار دینا اور شام کو ان کے جنازے پر شریک بھی ہونا یہ اصل میں امریکہ کر رہا ہے پاکستان کے اندر امریکہ کو اجازت دی ہوئی تھی کہ آپ ڈرونز مارتے جائیں اور ہم نزمت کرتے جائیں گے اب افغانستان نے کہا ہے کہ وہ ہمارے ریڈار سسٹم کو امریکہ نے خراب کر دیا تھا کہ ڈرونز کو پتا نہ چلا سکے لیکن پھر پتا کر لیا امران خان کے خلاف جتنا وہ جائیں گے اتنی ان کے بربادی ہونے والی ہے اور پھر امریکہ کے دوستی میں تو بربادی ہی ہے ناظرین اکرام بڑے بزرگ پہلے کہا کرتے تھے کہ امران خان کے بارے میں بڑی پیشکویاں کرتے تھے اب پوری دنیا میں بات یہ عام ہو چکی ہے کہ امران خان جس بات کے بارے میں دنیا کو اگاہ کرتے ہیں وہ بات ہو چاہتی ہے آپ دیکھیں کہ یورپی یونین نے امران خان کو خط لکھا احتجاج کیا کہ تم نے روس کے مضمت کیوں نہیں کی اور گیس اور تیل روس سے لینے پر امران خان کے اخلاف ایک ماز کھڑا کر دیا امران خان نے کہا کہ تم لوگوں نے صفارتی پروٹوکول توڑا ہے امران خان کہتے ہیں کہ میں روس سے ملنے گیا تو امریکہ نے سازش کی اور کہا کہ ہم نے عوام کے لئے تیل اور چیزیں سستی لینی ہیں اس بندے نے کہا کہ یہ جنگ تباہ کر دے گی پورے یورپ کو جو جو باتیں کی وہ پوری ہو رہی ہیں اب یورپی انرجی منسٹر نے وان کر دیا ہے کہ اگلے دس سال پورے یورپ پر تباہی کے سال ہونے والے ہیں اور اتنی تباہی آنے والی ہے کیونکہ روس نے اس وقت کام یہ کیا انہوں نے گیس دینا بند کر دی ہے اور آپ احران ہوں گے جو گیس جا رہی تھی یورپ کو جرمنی کو اس نے گیس فضا میں چلانا شروع کر دی ہے جس سے مسائل تو پیدا ہوں گے لیکن جو عجیب و غریب سوتحال ہے کہ اس نے کہا ہے کہ یورپ کو گیس نہیں دینی فضا میں جلانا شروع کر دیا ہے کہ چاہے فضا گندی ہو جائے یورپ تباہ ہو جائے ہمیں پرواہ نہیں اس نے یورپ کے ساتھ پر یہ کام شروع کر دیا ہے اب یورپ کے اندر وارننگ جاری ہو چکی ہے اب وہاں پہ یورپی یونین کے جتنے لیڈرز ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ رہی کہ عمران خان بلکل ٹھیک کہتا تھا کہ اس نے بلکل پہچان لیا ہے اب ان کو مشکل یہ ہے کہ یورپ اور یوکے کو دیکھیں تو وہاں پر انرجی کے بیل تقریباً صور فیصد مہنگے ہو جانے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر گیس مہنگی ہے اسے طرح مارکٹ میں پرائیسز اوپر جا رہی ہیں کیونکہ سردیاں ہوتے ہی گیس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور پرائیس اوپر چلی جاتی ہے اس نے اس وقت کام یہ کیا انہوں نے گیس دینا بند کر دی ہے اور آپ احران ہوں گے جو گیس جا رہی تھی یورپ کو جرمنی کو اس نے گیس فضاء میں چلانا شروع کر دی ہے جس سے مسائل تو پیدا ہوں گے لیکن جو عجیب و غریب سوتحال ہے کہ اس نے کہا ہے کہ یورپ کو گیس نہیں دینی فضاء میں جلانا شروع کر دیا ہے کہ چاہے فضاء گندی ہو جائے یورپ تباہ ہو جائے ہمیں پرواہ نہیں اس نے یورپ کے ساتھ پر یہ کام شروع کر دیا ہے اب یورپ کے اندر وارننگ جاری ہو چکی ہے اب وہاں پر یورپی یونین کے جتنے لیڈرز ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ رہی کہ عمران خان بلکل ٹھیک کہتا تھا کہ اس نے بلکل پہچان لیا ہے اب ان کو مشکل یہ ہے کہ یورپ اور یوکے کو دیکھیں تو وہاں پر انرجی کے بیل تقریباً 100% مہنگی ہو جانے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر گیس مہنگی ہے اسے طرح مارکیٹ میں پرائسز اوپر جا رہی ہیں کیونکہ سردیاں ہوتے ہی گیس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور پرائس اوپر چلے جاتی ہے اب یہاں پر جو صحتحال ہے اب گیس نہیں ہوگی اور اگر ہوگی تو اس کے قیمت آسمانوں سے باتیں کرے گی اب یورپ ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے موسیقی